اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے اَاً کیا اِذَا مَا مِتُّ جَبْ مِنْ مَرْ جَاؤں گا لَسَوْفَ اُخْرَجُ تو پھر مجھے نکالا جائے گا حیئن زندہ کر کے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا جو عقیدہ ہے کفار اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ بات ان کے لیے ایک مشکلت بات تھی کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوا جا سکتا ہے عقل اس کو نہیں سمجھتی تھی اس وجہ سے اسلام کا مذاق اڑاتے تھے چنانچہ ایک روز عبی بن خلف جمحی کو کسی مردہ کی بوسیدہ ہڈی مل گئی اسے لے کر وہ دوسرے مشرقین کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے ہاتھ میں یہ بوسیدہ ہڈی ہے حضور کا اس میں گرامی لے کر کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے اثر انو زندہ کیا جائے گا تم خود سوچو یہ بات تو ماننے کے لائق ہی نہیں تو ان سب کا یہی اندازہ فکر تھا یہی سوچ تھی کہ یہ بوسیدہ اور شکستہ ہڈیاں کیسے زندہ ہو جائیں گی اولا یذکر الانسان کیا یاد نہ رہا انسان کو انا خلقناہ من قبل کہ ہم نے پیدا کیا اسے اس سے پہلے ولم یکو شیعہ حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا یعنی اسے کے بعد سمجھ نہیں آ رہی کہ بوسیدہ اور شکستہ ہڈیوں سے دوبارہ انسان کیسے بن جائے گا جبکہ ایک وہ بھی تو وقت تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور نیز تھا نیز سے اللہ نے اس کو ہست کیا اور اس کو اس وقت پیدا فرمایا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو اب فنا کر کے دوبارہ زندہ کرنا تو اس کے لئے آسان ہے فَوَرَبِّكَ سُوْئِ مَحْبُوبِ تِرِ رَبْ کی قِسَمْ لَنَحْشُرَنَّهُمْ ہم جمع کریں گے انہیں وَشْغَيَاطِينَا اور شَيَاطِينَ کو ثُمَّا پھر لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَا ان سب کو جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے جیسی یا گٹنوں کے بل یعنی قیامت کے دن انہیں اور انہیں شیعاتین کو جکڑے ہوئے لائیں گے لوہے کی زنجیروں سے اور جب یہ عذاب الہی کی دہشت کو دیکھیں گے تو دہشت کی وجہ سے گٹنوں کے بل گر جائیں گے ثُمَّا پھر لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاطِينَ ہم چن چن کر الگ کریں گے ہر گروہ سے اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ جو ان میں سب سے زیادہ سخت ہوگا عِتِيَّا رب کی نافرمانی میں رحمان کا نافرمان جو سب سے زیادہ سخت ہوگا اس کو اس گروہ سے الگ کریں گے اور سب سے پہلے دوزخ میں ڈالیں گے تاکہ دوسرے اس کو دیکھیں ثُمَّا پھر لَنَحْنُ عَلَمُ ہم زیادہ جانتے ہیں بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيَّا کہ کون زیادہ مستحق ہیں اس آگ میں تپائے جانے کے اس کے بعد پھر مختلف گروہوں کو آگ میں جھوکا جاتا رہے گا اور پھینکا جاتا رہے گا وَإِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ مگر اس کا گزر دوزخ پر ہوگا سب نیک اور بد آگ پر سے گزریں گے کیونکہ وہ پلسرات آگ پر نصب ہوگا جس کے نیچے آگ کی لپٹیں ہوں گی اور وہ خود پلسرات تلوار سے زیادہ تیز ہوگا سب آگ نیک اور بد کو اس پر سے گزرنا ہوگا آگ مومن کے لئے تھنڈی اور بے ضرر ہوگی جبکہ کافر وہاں اوندھے پڑے ہوں گے کس طرح ہو جائے گی آگ تھنڈی کیسے ہو جائے گی جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی تو اسی طرح جب مومن آگ پر سے گزریں گے یعنی پلسرات پر سے گزریں گے اس کے نیچے آگ ہوگی تو آگ شور مچائے گی کہ الہی ان لوگوں کی تھنڈک سے میری تمازت ختم ہو رہی ہے اللہ متقیوں کو وہاں سے نکال دے گا اور کافر اوندھے پڑے رہیں گے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ واردوہا سے مراد اس پل سے گزرنا ہے جو دوزخ کے اوپر بچھایا جائے گا کان علی ربکا یہ آپ کی رب پر لازم ہے حتم مقدیہ حتمی فیصلہ یعنی یہ آپ کی رب کی طرف سے حتمی فیصلہ ہو چکا ہے ایسا ہو کر رہنا ہے سمہ پھر ننجل لذی نتقو نجات دیں گے ہم پریزگاروں کو ونظر الظالمین اور رہنے دیں گے ظالموں کو فیہا اس میں جیسی یا گھٹنوں کے بل یعنی ظالم دوزخی اس میں گھٹنوں کے بل آزاب میں مبتلا رہیں گے اور یا یہ کہلیں کہ جب وہ پلسرات سے گزریں گے تو وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے جبکہ مومن وہاں سے نجات پا جائیں گے وَإِذَا تُثُلَ عَلَيْهِمْ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیتیں بینات وضاحت سے قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تُقَافِرَ کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے ایو الفریقینی دونوں گروہوں میں سے کس کا خیر بہتر ہے مقاما رہنے کے مقام وَأَحْسَنُ نَدِيَّا اور کس کی نشست خوبصورت ہے کس کی مجلس اچھی ہے کفار کو جب آیتِ قرآنیں سنا کر دعوت دی جاتی تھی تو وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اپنی معاشی حالت کا ہماری معاشی حالت سے مقابلہ کرو دیکھو ہماری رہائشگاہیں تو تمہارے گھروں سے کہیں زیادہ خوبصورتیں ہیں اور ہماری محفلیں تمہاری محفلوں سے کہیں زیادہ بارونق ہیں کہ ظاہر ہے ان کی محفلوں میں زندگی کی عیش و عشرتیں نصیب تھی شراب اور کباب کے مزے تھے لہو اللعب تھا جبکہ مومن کی مجلسیں اس سب سے خالی ہوتی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ تم اس طرف بلا کر ہماری زندگیوں کو کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو اب بھی ایسا ہی ہے جو گناہوں کی مجلسیں اور محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر قسم قسم کے رنگ برنگ ناچ گانا اور مستی اور سرور کی یعنی بظاہری سرور کی آلات ہوتے ہیں سامان ہوتے ہیں دنیاوی سجدھج ہوتی ہے اور دنیا کی پرکشش تعیوش والی چیزوں سے بہت سے ایسے سامان ہوتے ہیں جس کی طرف انسان کا دل لپتا ہے جبکہ مومن کی مجالس اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے آباد ہوتی ہیں بظاہر ان میں دنیا کے ایسی عیش پرستیاں نہیں ہوتی ہیں اسی طرح ترقیابتہ ممالک کو دیکھ لیں کہ ان کے لئے دنیا ہی میں جنت ہے جبکہ مسلمانوں کے لئے بہت سی تنگیاں ہیں تو یہی معاملہ اس وقت بھی تھا تو کافر کہتے تھے دیکھو ہمارے پاس تو رہنے کے اچھے ٹھکانے ہیں ہماری نشستیں مجلسیں تو بڑی بارونک ہیں اور تمہارے پاس تو یہ سب نہیں اب قرآن اس کا کیا جواب دیتا ہے وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنِن اور کتنی ہی قومیں ان سے پہلے تھی هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيَا وہ تو ساز و سمان اور ظاہری سجدج میں ان سے زیادہ تھی وَكَمْ أَحْلَكْنَا اور ہم نے ان کو حلاق کر دیا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنِن اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيَا وہ ظاہری ساز و سمان اور ظاہری سجدج میں ان سے بہتر تھی قُلْ فرمائیے مَنْ قَانَا فِي الدَّلَالَةِ جو گمراہی میں ہو فَلْ يَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا تو الرحمان اسے لمبی ڈھیل دیے رکھتا ہے حَتَّى اِذَا رَأَو یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے مَا يُعْدُونَ جس کا وعدہ کیا گیا ہے اِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَ یَعْذَابْ یَقْيَامَتْ فَسَيَعْلَمُونَ پس انہیں پتا چل جائے گا وہ جان لیں گے مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا کون ہے مکان کے لحاظ سے برا اور لشکر کے اعتبار سے کمزور یعنی تمہیں یہ جو محلت دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا اللہ کا دستور ہے کہ وہ سرکشوں اور گمراہوں پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ انہیں سمجھنے کی محلت دیتا ہے اور جب محلت کی گھڑیاں ختم گو جاتی ہیں تو انہیں عذاب دیتا ہے اور اپنے ان بڑے بڑے محلات اور خوبصورت مکانات پر بھی تکیہ نہ کرنا ان پر بھی ناز نہ کرنا تم سے پہلے بہت سی ایسی کئی قومیں گزری ہیں جو سامانِ عرائش اور زینت میں تم سے بڑی ہوئی تھی لیکن آج ان کا پتہ بھی نہیں ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَا تَدَوْهُدًا اور زیادہ کرتا ہے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کے نورِ ہدایت کو وَالْبَاقِيَاتُ الصَّوَالِحَاتُ اور باقی رہنے والی نیکیاں خیرن اندہ رب کا تیرے رب کے پاس ہیں بہتر ثوابوں ثواب کے اعتبار سے وَخَيْرُمْ مَرَبْتَا اور انہی کا انجام اچھا ہے یعنی تیرے رب کے پاس جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ سب سے اچھی ہیں اور جو ہماری راہوں پر چلتا ہے تو رب نے کیا فرمایا زیادہ کرتا ہے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کے نورِ ہدایت کو اس طرح کے انہیں اور مقامِ قرب میں منازلِ آلیہ عطا فرماتا ہے جیسا کہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک بالش میرے نزدیک ہوتا ہے میری رحمت ایک گز اس کے قریب ہو جاتی ہے اور جو شخص ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں ایک کرم اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو چل کر میری طرف آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے تو قدم اٹھانا تیرا کام ہے منزل تک پہنچانا اس کا کام ہے اور جو اس کی راہوں پر چلتا ہے اللہ اس کے لئے راہ بھی بنا دیتا ہے اور اس کے نور میں اضافہ فرما دیتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے وَخَيْرٌ مَّرَدَّ اور انہیں کا انجام اچھا ہے اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآَيَاتِنَا کہ آپ نے دیکھا اس کو جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا وَقَالَا اور کہنے لگا لَأُوْتَيَّنَّ مَالَوْا وَوَلَدَا کہ مجھے ضرور ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد حضرت خباب بن الارض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی لوہار کے پاس کام کرتا تھا عاص بن وائل کی ذمہ میری کچھ رقم تھی میں اس سے مانگنے گیا تو اس نے کہا با خدا یہ رقم میں تمہیں اس وقت تک ادا نہیں کروں گا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہ کرے گا میں نے اسے جواب دیا کہ میں تو ایسا نہیں کروں گا یہاں تک کہ تُو مر جائے پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے تو اس نے مزاق سے کہا کہ جب مرنے کے بعد قبر سے اٹھوں گا تو اس وقت میرے پاس دولت کے فراوانی ہوگی تو تُو اس وقت میرے پاس آ جانا تیرا قرض ادا کر دوں گا تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس نے ایسا کیسے کہا کہ میں ضرور تجھے اس وقت جب مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد کیا وہ آگاہ ہو گیا ہے یا اس نے لے لیا ہے رحمان سے کوئی وعدہ ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا اور اس کے لئے عذاب کو طویل کر رہے ہیں یعنی اس گستاق کو ایسا کہنے کی جڑت بھی کیسے ہوئی اور اس کو محلت دے کر اس کے عذاب کو طویل کیا جا رہا ہے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُوا اور ہم ہی وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے وَيَأْتِيْنَا فَرْضَا یعنی اس کے مال اور اولاد کے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اور جنہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا عالیہتاً معبود لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّا کہ خدا کہ وہ ان کے لئے خدا کے مددگار خدا کے ان کے لئے مددگار بنے کہ اللہ ہرگز نہیں سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وہ جھوٹے خدا انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ دِدَّا اور الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے یعنی انہوں نے بوتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے کہ وہ آڑے وقت میں اور مشکل وقت میں ان کے کام آئیں گے تو یہ ایسا نہیں یہ تو الٹا ان کی ذلت اور اسوائی کا باعث بنیں گے بلکہ ان کی عبادت کا بھی انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے اَلَمْ تَرَأَنَّا اَرْسَلْنَا شَيَاتِينَا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے مسلط کر دیا ہے شیاتین کو عَلَلْكَافِرِينَا کُفَار پر تَعُزُّهُمْ عَزَّا کہ وہ انہیں اور اکساتے رہتے ہیں گناہوں پر تو پتا چلا کہ کفار پر گناہگار پر شیاتین مسلط کر دیے جاتے ہیں جو انہیں اور اللہ کے مخالفت پر اُبھارتے ہیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ تَنْبِيُمْ وَآَتُوبُ إِلَيْهِ فَلَا تَعَجَلْ عَلَيْهِمْ بس جلدی نہ کیجئے ان پر اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا انہیں تو ہم نے گن کر رکھا ہے یعنی ہم ان کی زندگی کی دنوں کو پورا کریں گے اور پھر عذاب کا مقررہ وقت آئے گا تو یہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے یَوْمَا نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اس دن ہم اکٹھا کریں گے پریزگاروں کو الى الرحمنی رحمان کے حضور وفدہ معزز اور مکرم بنا کر قیامت کے دن اہل ایمان کو جس عزت و تقریم سے بارگاہ الہی میں حاضر کیا جائے گا اس کا ذکر ہے وفد جمع ہے اس کا واحد وفد ہے اور اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یعنی وہ اپنی اطاعتوں اطاعتوں کی سواریوں پر سوار ہو کر حاضر ہوں گے اپنی نیکیوں کی سواریوں پر سوار ہو کر حاضر ہوں گے جیسا کہ کہا گیا کہ جب مومن قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کا استقبال کرے گا اور اس کا جسم خوشبو سے مہک رہا ہوگا وہ اس مومن سے پوچھے گا کیا تم نے مجھے پہچانا وہ کہے گا نہیں مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ اللہ نے تیری شکل بڑی خوبصورت بنائی ہے اور تیری مہک بڑی پیاری ہے خوشبو بڑی پیاری ہے وہ کہے گا میں تیرا عمل سوال ہوں میں تیرا نیک عمل ہوں دنیا میں میں تجھ پر سوال رہا کہ تُو مجھے کرتا رہا آج میں تجھ کو کاندھوں پر اٹھانے کے لئے آیا ہوں حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز برری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میرے پرورتگار نے مجھے میری امت سے ستر ہزار ایسے افراد عطا فرمائے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اچھا ہوتا اگر ان سے زیادہ کے متعلق آپ سوال کرتے آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اے عمر میں نے زیادہ کے لئے درخواست کی اور مجھے میرے رب نے اس قدر عطا فرمایا اب اس قدر کی جو آپ نے وضاحت فرمائی وہ اپنے مبارک ہاتھوں کو کھول دیا اور ہاتھوں کو کشادہ کر دیا تو ہشام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے تحفہ ہے جو اس نے محبوب کو دیا اور اس کی تعداد معلوم نہیں ہو سکتی وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَىٰ اور ہاکیں گے جہنموں کو پیاس پیاسے کی طرح یعنی سوک کہتے ہیں پیچھے سے ہاکنے کو جو زلت پر دلالت کرتا ہے تو پیاسے جانور کی طرح انہیں ہاکا جائے گا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَتَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَا نہیں کوئی اختیار ہوگا شفاعت کا سوائے ان کے جنہوں نے عِندَ الرَّحْمَنِ اَغْدَىٰ اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا یعنی کوئی شفاعت کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا لیکن جس کو اللہ عطا فرمائے گا وہی شفاعت کرے گا یہاں مکمل شفاعت کی نفی نہیں ہے صرف کفار کی شفاعت کی نفی ہے وَقَالُ اتَّخَذَا الرَّحْمَنُ وَلَدَىٰ اور کفار کہتے ہیں بنا لیا رحمان نے بیٹا یخود حضرت عزیر کو عیسائی حضرت مسیح کو اور بعض عرب قبائل فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہا کرتے تھے تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ وہ ذات پاک جو قدیم و عزلی ہے حی و قیوم ہے ہر چیز کا خالق و مالک ہے اس کا تعلق کسی سے باپ اور بیٹے والا جوڑا جائے لَقَدْ جِئْتُمْ تم نے ایسی بات کی ہے شَيْئًا اِدَّا جو بہت سخت معیوب ہے اتنا بڑا بہتان ہے تَقَادُ السَّمَافَاتُ يَتَفَطَّرْنَا مِنْهُ قریب ہے کہ آسمان شق ہو جائے اس سے وَتَنْ شَقُّ الْأَرْضُ اور زمین پھٹ جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ اور پہاڑ گر پڑے حد دالہ رستے ہوئے کہ اس کی نحوصت سے تو سارا نظام عالم درم برم ہو سکتا ہے اتنا بڑا گستاخ اتنی بڑی گستاخ اور اتنی بڑا بہتان کیا ہے اَنْ دَعُوْ لِلْرَحْمَانِ وَلَادَ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان کا ایک بیٹا ہے وَمَا يَنْبَغِلِ الرَّحْمَانِ اللہ کی رحمان کے لیے رحمان کی شان ہی نہیں اَنْ يَتَّخِذَا وَلَادَ کہ وہ بنائے کسی کو اپنا بیٹا تو ایسی سخت معیوب اور قبی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہیں اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْقَرْدِ کوئی ایسی چیز نہیں جو آسمان اور زمین میں ہے اِلَّا اَتِرْرَحْمَانِ مگر وہ حاضر ہوگی رحمان کی بارگاہ میں عبدہ بندہ بن کر یہاں پر عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کر دی گئی لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا اللہ نے ان سب کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں گن لیا ہے اچھی طرح وَكُلُّ هُمْ آتی ہی يوم القیامتی وہ سب پیش ہوں گے اس کے سامنے قیامت کے دن فردہ تنہا تنہا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّغَالِحَاتِ بِلَا شُبَا جو لوگی مان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ پیدا فرما دے گا خدا رحمان ان کے لئے وُدَّا دِلوں میں محبت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو فرماتا ہے میں فلان سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے پھر آسمان والوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی فلان بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو بس تمام آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد زمین میں اسے قبولیت عامہ عطا کر دی جاتی ہے یعنی زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں بادشاہ ملک فتح کر سکتے ہیں ان کے سامنے گردنیں ہم ہو سکتی ہیں لیکن دل کی نگری میں وہ قدم نہیں رکھ سکتے یہ انعام اللہ تعالی صرف اپنے مقبول بندوں پر فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت جاگزی فرما دیتا ہے جس کے گوان ہیں حضور سیدی داتا گنج بخش حضور قاجہ غریب نماز رحمت اللہ لے حضور غوث پاک اور بے شمار بزرگان دین کے پیارے نام ان کے آستانے اور ان کی وہ بلند شانے اور محبتیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی رکھ دیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ صرف اس لئے ہم نے آسان کر دیا بلسانی کا آپ کی زبان پر قرآن لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ کہ آپ خوش قبلی سنائیں اس سے پریزگاروں کو وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا اور ڈرائیں اس کے ذریعے جھگڑا لو قوم کو وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنَ اور کتنی قومیں تھی جن کو ہم نے حلاق کر دیا اس سے پہلے حَلْ تُحِسُ مِّنْهُمْ مِّنْ أَحْدٍ کیا محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی کو اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَ یا سنتے ہو ان کی کوئی آہت کہ کتنی ہی قومیں جو ان سے زیادہ شان و شوقت میں مال و دولت میں بڑی تھی اور ان سے زیادہ سخت باتیں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی میں کرتی تھی اللہ فرماتا ہے وہ کتنی ہی قومیں ہم نے حلاق کر دی آج ان کی آہت تک بھی نہیں آج ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص وضل و احسان فرمائے اللہ ہمیں اپنی ناراضگی اور اپنے غزب سے بچائے اور اللہ ہمیں اپنے فرمبردار بندوں میں شامل فرمائے